اسلام علیکم دوست میں آہود اس ملک اشور آپ دیکھ رہے ہیں ملک اشب بارضاوس آج ساجے بھائی کا بولایا اور میں خود آج آپ کو رنگ نیک کے بارے میں مکمل بتائیں گے کہ بھائی رنگ نیک جو ہے فی میل جو ہے بھائی وہ ہیڈ پہ ہے مگر میل ہیڈ پہ نہیں ہے اگر وہ بکس کے اندر جا رہے ہیں تو فیڈ ایکچین نہیں کہا رہے ہیں تو بھائی اس بارے میں ہم آج آپ لوگ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے تو بھائی یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں بھائی فیڈ ایکچین ہر وقت یہی میں سکتے ہیں بھائی فیڈ ایکچین نہیں کہا رہے ہیں میرا خیال سے بھائی ہر وقت جو ہے نا آپ لوگ نظر جمعے رکھی ہوئے اپنے پیلڈ پہ یہ فیڈ کروا نہیں رہے کہ دوسرے کو ٹھیک ہے یا بکس کے اندر نہیں جا رہے بھائی میرا تو یہ کہنا کہ بھائی آپ بکس لگا دیں بریڈک سیزن میں تو بھائی یہ فیڈ ایکچین بھی کریں گے اور کراس و انڈا بچے بھی کریں گے اس لئے ساجے بھائی کو آج میں نے بھولا ہے تو ساجے بھائی اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں اور ماشاءاللہ سے ساجے بھائی کا بہت بڑا دنگ نیک کا سیٹ اپ ہے اور راہ کا بھی ہے اور ماشاءاللہ سے لب بڑھ کا بھی ہے تو آپ لوگ کو کافی ویڈیو میں دکھایا دی ہے تو ساجے بھائی ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ میل یا فی میل پھر لگا ہوئے فی میل جو ہے وہ ہیڈ پہ ہے مگر میل ابھی تک ہیڈ پہ نہیں ہے کیا وجہ ہے جی اسلام علیکم جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بریڈ کرتے ہیں نا یہ دکھمبر اور جنوری میں کراس کرتے ہیں اس سے پہلے یہ کراس نہیں کرتے اگر دکھمبر اور جنوری میں بھی کراس نہیں کر رہے آگے بات تو یہ بات آپ نوٹ کر لیں آپ کو اُبلا ہوا انڈا اور کالے چنے یہ دیں آٹھ دن دیں آٹھ دن کے بعد انشاءاللہ آپ کا پیرنٹ کوئی بھی ہے رنگ نیک کے علاوہ بھی انشاءاللہ وہ فیڈ بھی ایکسینج کرے گا اور کراس بھی کریں گے اور آپ کے بعد انڈے بچے بھی آئیں گے اچھا ساجے بھی ہمیں بتائیں یہ کون سی ایج میں اچھی بریڈ کرتے ہیں اس کی ایج کتنی ہونی جائے اگر ایج کے طرف بات کرے نا سب سے پہلے بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کا فلائنگ اچھی ہونی چاہیے وہ صحت مند ہو فلائنگ اچھی ہو چاہے وہ دو سال کا بھی ہو وہ فلائنگ اچھی ہونی چاہیے اس کے پر میں کٹے ہوئے ہو اڑتا کرے گا وہ بریڈ انشاءاللہ دو سال سے بھی زیادہ ہوگا یا دو سال کا ہوگا وہ جوڑا آپ کا کانبرم ہو وہ بریڈ لازمی کرے گا یا رابی نا کوئی دو سال کا مجھے میل سے جائے دے کہ بھائی فی میل جو ہے نا وہ میل کو اتنا ماری کا زکمی ہو رہا ہے ہیڈ پہ آکے فی میل جو ہے نا وہ بھائی اٹیک کر دیتی ہے اگر زیادہ ماری تو بھائی پھر آپ فی میل کو الادہ کر دیں اگر بھائی تھوڑی بہت ہی لڑائی اور مطلب کہ فی میل اس کے نظریک جا رہی ہے میل اٹھ کے سیڈ پہ ہو جاتا تھوڑی بہت چونگا بگر ماری تو بھائی اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا بھائی وہ جب بریڈنگ سیزن میں آئے تو بھائی بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اگر بھائی زیادہ ماری اٹیک بھائی تو بھائی آپ نے کرنا کیا ہے کہ فی میل کو آپ نے اس پینجرے سے اٹھا لینا مگر میل کو آپ نے ادھر رہنے دینا جہاں پر آپ نے بریڈ لینی ہے جہاں پر آپ کا بخیا مٹکی لگی ہوئی تو بھائی ایوین کا کیاپسول آپ نے چار سے مل جائے گا میڈیکل سٹور سے تو تین سے چار دن اس عمال کروانا میر جو ہے نا وہ ایڈ پہ آ جائے گا اس کے بعد بھائی آپ فی میل کو چھوڑ دیں گے تو آپ کا جو پیر ہے نا وہ بلکل ٹھیک ہو جائے اگر تھوڑی بھائی لڑائی کریں گے تو کوئی ایشو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ساجب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو یہ ٹھیک ہے نا مشورہ جو میں لوگ کو بتا رہا ہوں جی بلکل ٹھیک ہے یہ لڑائی اسی وجہ سے ہوتی ہے زیادہ تار فی میل وہ ہی مارتی جو گھر کی پلی ہوتی ہیں آج شروع سے آپ کا جوڑا نرمات اگر گھر کا پلا ہوا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں لڑے گا اگر فی میل مار رہی اس کو تو آپ اس کے ساتھ جنگلی میل لگا دیں جنگلی میل لگا دیں گے تو وہ اس کو وہ کابو بھی کرے گا اور مارنے بھی نہیں دے گا اور کراس بھی اچھا کرے گا اور آپ کے پاس اچھے بچے کی تداز بھی زیادہ ہوگی تو بھائی اس لیے بولتا ہوں کہ بھائی جب یہ سیزن آجاتے ہیں بریڈنگ کا بچے نگل دے ہیں تو بھائی کوشہ کیا کریں کہ دا سے پندرہ دن کے آپ بچے لیں میل فی میل کا آپ جب جس بھائی کس سے لے گا بھائی وہ آپ کو بتا دے گی یہ میل یا فی میل بچوں میں بھائی یہ پتا چاہ جاتا ہے تو بھائی آپ بھی اس طرح کیا کریں اس کو خود پا لیں تو کرنا کیا جا وہ کھانے پہ پینے کا لائک ہو جائیں تو بھائی آپ نے ان کو کیج میں چھوڑ دینا ہاتھ پہ نہیں لینا کیوں ساجے بھائی ایسے ہاتھ پہ نہیں لینا ہاتھ بھی وہ سیلف ہوتے ہیں خود کھانے پینے والے اس کے پارنا کاٹ دیں آپ اس کو اڑنے دیں پھرنے دیں جتنا وہ زیادہ اڑے گا وہ آپ کے پاس بریڈ اچھی کرے گا مگر بھائی یہ دیکھنے کو ملتا ہے اگر بھائی آپ کیج میں جائیں گے بھائی وہ آپ کے پاس بھی آئیں گے آپ کی ہاتھ سے چیز بھی لے کر کھائیں گے مگر آپ نے بھائی اس کے پارنی کاٹنے جاؤں ڈائٹ ہو جائے گا پیر لگانے کی ٹینچر بھی دور ہو جائیں وہ پیڈ بھی ایکچینج کریں گے اور ماشاللہ سے آپ کے پاس بریڈ بھی کرے گا تو یہ میں آپ کو بتا دوں جب 18 مہنے کے ہو جائیں گے تو آپ کو بھائی یہ بریڈنگ کی طرف آ جائیں گے اور بھائی آپ کو پتہ بھی چل جائیں یہ کراس بھی ان دنوں میں کریں گے اگر فاسٹ بریڈن کی خراب ہو جائے گی دوسری جو بریڈ اس کی آگی بھائی وہ بلکل سو پرسنٹ ٹھیک آگی کیوں ساج بھائی ایسا ہی ہے نا بلکل اسی طرح بھی پندرہ سے پندرہ دن کا بچہ اٹھا لے اس کو اچھی ویڑ دیں گرم پانی میں بنا کے وہ بچہ بھی پھلے گا انشاءاللہ دوبارہ بھی وہ جلد پریڑ کریں گے جی جی ابھی بھائی میں نے یہ جتنے بھی پیر لگایا کچھ دوست مجھے یہ بھائی ہمیں سیر کر دیں یار بڑی میند کی ہوتی ہے تو بھائی میرے پاس جتنے بھی یہ ابھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں یہ اوپر بیٹھا میہ میٹھو آجو آجو میٹھو آجو یہ دیکھ لوا رہا ہے اور یہ فیمیل کے ساتھ لگا بھی ہو اس کا کوئی ڈار نہیں ہوتا تو بھائی بریڈنگ سیزن میں میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ یہ کراس بھی کریں گا میں ویڈیو بھی بنا کے آپ کو دکھاؤں گا تو اوکے فرینٹ تو یہ ہی تھی ہماری آج کی چھوڑ سی ویڈیو امیت کرتے آپ کو اچھی لگی اگر اچھی لگے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ کال ملیں گے نیو ویڈیو اور نیو تو پھر صاحب تب تک کے لیے اللہ حافظ